آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو لیکن دنیا کے خیال آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں آپ پھر ان خیالوں سے لڑ کر اللہ پر فوکس کرتے ہو لیکن پھر وہ وسوس سے آ کر آپ کے فوکس کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور آپ کی نماز مکمل ہو جاتی ہے تو یہ والی نماز بھی اللہ کو مقبول ہے پسند ہے کہ بندہ میری عبادت میں میرے لیے سٹرگل کر رہا ہے وسوسوں سے لڑ رہا ہے یہ تو مجاہدے والی نماز ہے کہ مزہ بھی نہیں ہے سکون بھی نہیں ہے فوکس بھی نہیں ہے پھر بھی پڑھ رہا ہے کیوں پڑھ رہا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یہ تو بندگی والی نماز ہے تو وسوسے آتے رہتے ہیں ہاں البتہ جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں جو پتھروں کو پوچھتے ہیں ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا ہے کہ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں شیطان ہمیشہ ڈسٹرپ اسی بندے کو کرتا ہے جو اپنے ریل خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ یہ نماز انسان کو برائیوں سے بچا سکتی ہے بےہیائیوں سے بچا سکتی ہے لہذا نماز میں موجود لذت کو شیطان ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بس یہ جلدی جلدی پڑھے اور فارغ ہو جائے یا ایک پڑھے تو دوسری نہ پڑھے آپ کو وسوسے آئے آپ کا دل لگے یا نہ لگے ان چیزوں پر فوکس نہ کریں آپ نماز پڑھیں اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھیں آرڈر سمجھ کے پڑھیں انشاءاللہ سب ہی ہو جائے گا